اسلام علیکم ویوریز کیا حال ہیں آپ لوگوں کے امید ہیں خیالی سے ہوں گے میں ہوں ہمیرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہمیرا اس بیوٹی ٹپس کچھ مصروفیات کی وجہ سے آج کافی دنوں بعد اپنی ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس کے لئے بہت ماجرد ہے آپ لوگوں کو انتظار کروانے کے لئے بہت ماجرد ہے اچھا جی بینہ ٹائم ویسٹ کے آتے ہیں ہم اپنی ریمیڈی کی طرف آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ کس طرح سے کیراتین ٹریٹمنٹ ہم اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں بینہ پالر جائے بغیر بینہ کسی ایکسپنس کے کس طرح سے ہم اپنے کرلی ویوی اینڈ فریزی بالوں سے چھکا رہا پا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم تیار کریں گے ہیر ماسک جو کہ بالکل آپ کو کیراتین جیسا ریزرل دے گا کچھ ہی ہفتوں میں ویڈاوٹ اینی سائیڈ افیکٹ اس کے لئے میں نے لیا ہے ایلورا جل دو چمچ آپ گھر کا بھی لے سکتے ہیں اس کے بے شمار فوائد ہیں اور سب سے زیادہ یہ آپ کے بالوں کو سٹریٹ کرنے میں بہت ہیلپ کرے گا اس کے بعد میں نے شامل کیا ہے اس میں کوکوناٹ آئل یہ آپ کے بالوں میں شائن پیدا کرے گا ٹھیک ہے جی اس کو ہم اچھے سن مکس کر لیں گے پھر ہم نے ایڈ کیا ہے ایک وائٹامین ای کا کیپسل یہ فریزی بالوں کے لئے بہت پیسٹ ہے اب میں شامل کرنے جاری ہوں ایک ادد انڈا اس میں کافی مکدہ میں پروٹین موجود ہوتا ہے اگر آپ کھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کھاتے ہیں تو اس کو یوز کریں اگر آپ کو اس کی سمیل پسند نہیں ہے تو آپ صرف ایگ وائٹ یوز کر سکتے ہیں اور ایگ یوگ ہٹا سکتے ہیں مجھے بھی اس کی سمیل بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے تو میں نے بھی ایگ یوگ ہٹانے کی کوشش کی تھی مگر ایسا ہو نہیں سکا تھوڑی سیس میں ایگ یوگ آگئی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں اب مجھے یہ ہی یوز کرنا پڑے گا تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے اس ماسک کو فنگر کی مدد سے اپنے بالوں پر اپلائے کرنا ہے روٹس پر لگائیں انڈز پر لگائیں اور مسلسل قوم کرنا ہے جب تک یہ ڈرائی نہ ہو جائے آفٹر ہاف آور آپ نے اس کو واش کر لینا ہے آپ اس کو ویک میں کم سے کم دو دفعہ لازمی کریں اگر ٹائم ہے تو آپ زیادہ ٹائم بھی کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بالکل بھی نہیں ہے ون مند میں آپ خود دیکھیں گے کہ کافی فرق پڑ رہا ہے آپ کے روکھیں بے جان بالوں میں جان آنا شروع ہو جائے گی بال بہت زیادہ شائن کرنے لگیں گے اور سٹریٹ ہونے لگیں گے تو اس ریمیڈی کو یوز کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس ویڈیو کو شیئر اور لائک لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ